بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس فزکس میں آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے ورک ڈن بائی ویریبل فورس ورک ڈن بائی کانسٹنٹ فورس تو ہم ڈسکس کر چکے تھے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر فورس ویریبل ہو فورس ایک جیسی نہ رہے اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ اگر ہم ورک کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن یہ ہے کہ فورس کو ہمیشہ کانسٹنٹ رہنا چاہیے لیکن موسٹی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ فورس کانسٹنٹ نہیں رہتی فار اگزیمپل ایک راکٹ ہے جو کہ اپڑ موو کر رہا ہے تو اوپر جاتے ہوئے اس کی اوپر لگنے والی جو گریبیٹیشنل فورس ہے وہ کانسٹنٹ نہیں رہے گی ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں گے ایسی صورتحال میں پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم جو پاتھ اس نے کور کیا ہے اس ٹوٹل پاتھ کو ہم پیچز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیں گے سمال سمال پیچز کے اندر لگ یہاں پر ہمیں ڈیلٹا ڈی ون ڈیلٹا ڈی ٹو ڈیلٹا ڈی سری ڈیلٹا ڈی ان تک ہم ڈیوائیڈ کیا ہے یہ ڈیویجن اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ ہر پاتھ کے لیے جو فورس کی ویلی ہے وہ کانسٹنٹ رہنی چاہیے ڈیلٹا ڈی ون کے لیے فورس ہے ایف ون اور یہاں پر جو اینگل لگ رہا ہے وہ ہے ٹیٹا ون ڈیلٹا ڈی ٹو کے لیے جو فورس ہے وہ ہے ایف ٹو اور جو اینگل لگ رہا ہے وہ ہے ٹیٹا ٹو سیمیلرلی ہم این تک جاتے ہیں یہاں تک جو دسٹنس ہے وہ ہے دیلٹا ڈی ان اور جو اس کے اوپر فورس لگ رہی ہے وہ ہے ایف این اور اینگل ہے ٹیٹا این تو اب ہم ہر پیچ کے لیے separate work done find out کریں گے for example first page کے لیے delta w1 کیا آئے گا f1 dot delta d1 dot کو ختم کرتے ہیں تو cosita آتا ہے چونکہ force angle بنا رہی ہے اس ورہ سے cosita ہم force کے ساتھ لگائیں گے f1 cosita 1 delta d1 similarly delta w2 کیا آئے گا f2 cosita 2 delta d2 کہاں تک جائیں گے ہم nth part تک جائیں گے delta w1 is equal to fn cosita n delta dn total work done ہم نے کیسے find کرنا ہے total work done ہم سب کو آپس میں کیا کریں گے add کریں گے تو سب کو add کرنے پر f1 cosita 1 delta d1 similarly f2 cosita 2 delta d2 اور کہاں تک جانا ہے ہم نے fn cosita n delta dn تک اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ایک ہی form میں لکھنا ہے form میں لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز variate کر رہی ہے یہاں پر دیکھیں 1 1 1 2 2 2 3 3 3 n n n تو یہ چیز variate کر رہی ہے جو چیز variate کر رہی ہے وہاں پر ہم i لگا دیتے ہیں کوئی سب variable لگا سکتے ہیں یہاں پر ہم i استعمال کر رہے ہیں i لگا دیا ساتھ میں ہم نے لگایا summation summation ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ sum ہے سب کا اور i ہے i variable کہاں سے کہاں تک جا رہا ہے one سے لے کر n تک جا رہا ہے یہ دیکھیں one سے لے کر اور n تک جا رہا ہے تو اگر ہم اس کو کھولیں گے تو تب بھی یہی equation جا وہ ساری ساری بن جائے گی اب ہم اس کو graphically بھی represent کر سکتے ہیں graphically کیسے represent کریں گے کہ ہم displacement کے درمیان اور f cos theta کے درمیان angle جو graph ہے وہ بنائیں گے تو یہاں پر یہ graph بنے گا f cos theta اور اس کے درمیان میں ہر patch کے لئے الہیدہ سے work done find کر کے پھر سب patches کو آپس میں کیا کر دیں گے add کر دیں گے اور total work done نکلائے گا اگر ہم اس کو more accurate بنانا چاہتے ہیں تو more accurate بنانے کے لئے یہ یاد رکھیں کہ distance جتنا چھوٹا ہوگا force اتنی ہی constant ہوگی تو ہم یہ کریں گے کہ distance کو approach کروائیں گے کس کو zero کو distance approach کر گیا ہے کس کو zero کو تو جب یہ zero کو approach کر جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ patch اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر کو change نہیں آرہا تو اب force کی value کا رہے گی constant رہے گی تو اب ہم اس کے ساتھ اس طریقے سے اس کو work done جائے ہو calculate کر سکتے ہیں یہ ہے work done by variable force اور یہ third chapter کا جو second long question ہے